السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا آپ نے حضرت بلاد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ محجد نبی میں آ کر اپنا حق لے لیں مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کہہرام مچ گیا سارے لوگ محجد نبی میں جمع ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے دل بے چان اور بے قرار تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ عمر سرخ ہوا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت کے دن اس حال میں ملوں گا کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ کا دل ترب اٹھا مجھے نبی میں آنسو کا ایک صلاح بہ پڑا صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے صحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگوں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے مجھ سے مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہم لوگ کل قیامت کے دن ملیں گے ایک صحابی کھڑے ہوئے روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق آپ پر باقی ہے آپ جب جنگ اہد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹ پر لگ گیا تھا میں اس کا بدرہ چاہتا ہوں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرہ لوگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اگر بدرہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرہ نہ لو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے بدرہ لینے دو اس کا حق ہے اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارغامے میں کیا مو دکھاؤں گا اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدرہ لے لو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ یہ منظر دے کر بے تحاشہ رو رہے تھے حضرت عکاشہ نے کہا اے اللہ کے رسول میری ننگی پیٹ پر آپ کا کوڑا لگا تھا یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اتار دیا اور کہا لو تم میری پیٹ پر کوڑا مار حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ فدا کا بی و امی میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو کوڑا ماروں میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حق دار بن جاؤں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور فرمایا تم نے جنت واجب کر لی سبحان اللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھوڑی سے زحمت کر کے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیجئے آپ کے شیئر کرنے سے ہزاروں لوگوں کے لیے سب کا عموض ثابت ہو سکتی ہے جزاکاللہ خوصلہ فضائی کے لیے مائی چینل تجویر ٹیوی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی دینی اسلامی اسلاحی معلومات اور وضائف کے ویڈیو وقت پر ملتی رہیں